موسیقی اسلام علیکم آپ سبی کو بڑی عید بہت بہت مبارک کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی علم دلیلہ بہت اچھی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ سب جو بھی لوگ مجھے جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ سبی کی بھی قربانی اللہ قبول کریں آمین آج میں اپنے پہلے ولوگ کے ساتھ آئی ہوں جو کہ میں ایک ویڈیو نہیں دو ویڈیو نہیں پورے ایک دعوت کی ریسپی بتانے والی ہوں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں اور پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تو آج کا جو ہمارا دستخان کا منیو ہے سب سے پہلے ہیں دائی وڑا تو یہاں پہ میں چاند رات کے دن پہلے رات میں ڈال پھولنے کے لئے ڈال رہی تھی جو کہ یہ ارد کا دال اور مونگ کا دال جو کہ دکھنے میں کچھ ہیوں ہے میں نے اسے صبح صبح یہ پھولنے کے لئے رکھ دیا تھا اور سام میں میں نے دائی وڑا بنا لیا پھولنے کے بعد یہ کچھ ہیوں دیکھتے ہیں اب ہم اسے پیس کر ایک اچھی پیسٹ بنا لیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ مونگ پیس رہی تھی آپ سب بھی اپنے مینیو کو میرے سانت جرور سیئر کریں میرے کومنٹ باکس میں اور اپنے سانت ہی فرمائی سے بھی بتائیں کہ یہ اگلی ویڈیو میں کس چیز کی ڈالوں یہاں پہ میرے دال باری باری سے پیس رہے تھے خیر میری آواز پتا نہیں کیوں پہلے جیسے آئی نیری ہے دس پندہ دن سے میری طبیعت اچھی نہیں تھی پھر میں نے ڈاکٹر سے دکھائے میڈیسن وگرہ کھائی سب کو صحیح ہو گیا ہے کہ پھر بھی میری آواز پہلے جیسے آئی نیری ہے آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کریں کہ میری آواز پہلے جیسے ہو جائے یہاں پہ میں دال میں ڈالی تھی 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر حضبز آئے کا نمک میں یہاں پہ 1 ٹی سپون ڈال دی اور 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاوڈر جو بھی آپ کہتے ہوں بوسی ڈال لیں اور اسے اچھی طریقے سے ہم فیٹ لیں گے اسے ہم جتنا ہی فیٹیں گے اتنا ہی یہ پھولے پھولے اور سپنجی بنیں گے اور جب ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے تو 32-35 منٹ کیلئے ہم اسے ریشٹ کیلئے چھوڑ دیں گے اور باقی کے کام کر لیں گے یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتانا بھول گئی ڈال یہاں پہ ہے مون کی ڈال ہے 250 گرام اور ارد کی ڈال 500 گرام ارد کی ڈال کے ہافت جتنے ہمیں مون کے ڈال ڈال لیں ہیں یہاں پہ میں نے ڈال کو اچھی طریقے سے 5-10 منٹ تک خوب پھیٹے ہیں اور یہاں پہ میں رسین سیلیڈ کیلئے مطر کو وائل کر رہی ہوں مطر میں میں نے ہافتی سپون سالٹ بھی ڈال دی ہیں میں یہاں پہ آج ہی مطر کو اوبال لے رہی ہوں تاکہ کل ہر بری نہیں ہو اور میں اسے فریز کر دوں گی اور ساتھ ہی میں ایک کڑھائی میں آئل ڈال لی ہوں سرسو کا تیل اور اس میں آدھے کلو کے جتنا کٹے ہوئے فائنلی چوبڈ پیاج کو ڈال دے رہی ہوں اور اسے فرائی کر لیں گے کیونکہ کوکن میں یہ اکثر بہت زیادہ کام آتے ہیں کی فرائیڈ آنین کو جیسے مطر وغیرہ میں ڈالنے ہوئے بریانی میں تو فیسٹیبل وغیرہ میں میں زیادہ تر ایک دو دن پہلے ہی میں آدھے کام کر لیا کرتی ہوں جیسے کی آج میں نے چاندرات کو اتنے سارے ڈس بنا لی ہیں ایسے مجھے اید والی دن کوئی بھی ہروری نہیں ہوتی ہے میرے ساری کام ٹائم ٹائم پہ ہوتے ہیں میں نے تو دو دن پہلے ہی سارے اپنے برتن نکال لی ہیں ایک دن پہلے ساف صفائی وغیرہ کر لی ہیں اور چاندرات کو دہیوڑا اور مطر وغیرہ میں نے بنا لیئے تھے اسے میرے سارے کام ٹائم ٹائم پہ ہوئے اور یہاں پہ ہمارے جو آنین تھے وہ براؤن ہو چکے ہیں میں اسے اب نکال لوں گی اور یہ جو آئل ہے میں اسے بھی ایک برتن میں نکال لوں گی اور کر یہ سارے آئل کو میں یوز کر جاؤں گی الگ سے کوئی بھی آئل مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئل کو آپ اگر رکھو گے اور سوچو گے کہ نیکس ٹائم اسے یوز کر لوں گی تو پہلی وہ ایسے بہت نیکس ٹائم اور آئل کو زیادہ دین تک رکھنا ہیل کیلئے اچھے نہیں ہوتے ہیں جو آئل گرم ہو جاتے ہیں آپ اسے جتنا جلدی ہو سکی یوز کر لیں بہت اچھے ہوں گے اب میں اسے ایک پلیٹ میں ایسے فیل آ کر نکال لوں گی تاکہ یہ فین کی نیچے کرکرے ہو جائے اور ساتھ ساتھ ہمارے مچر بھی باہل ہو چکے تھے میں اسے جس آؤٹ کر کے فریز کر دوں گی اور نیکسٹ ہم کریں گے دہی بڑا کو فرائی ہے ہمارے بیٹر ریڈی ہو چکے ہیں اس کی ٹائم کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم کریں گے ایک کچوری میں پانی لیں گے اور اس میں اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے سے ڈھبو کر دہی بڑے کے بیٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالیں گے اور آئل میں فرائی کریں گے یہاں پہ ہمیں میں فلیم کو میڈیم رکھ رہے ہیں یہاں پہ میں دہی بڑے کو ہاپ فرائی کروں گی کل اید والی دین میں اسے ڈی فرائی کر کے نکالوں گی اور گرمہ گرم سب کو سرب کروں گی آپ چاہے تو اس میں تھنڈا کر کے بھی سرب کر سکتے ہیں لیکن فریس پریس جادہ اچھے لگتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک بات سیر کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ کومنٹ آئے ہیں کہ آپ نے مجھے فیس بوک پہ انسٹا پہ ریپلائی نہیں کیے یہ وہ ایسے کچھ کومنٹ آ رہے تھے تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ میں یوٹیوب کے علاوہ کسی بھی سوسل میڈیا پہ ایویلیبل نہیں ہوں جب میں کوئی بھی سوسل میڈیا اکاؤنٹ آن کروں گی تو میں آپ لوگوں کو کسی ویڈیو پہ یا ولوگ پہ ضرور انفارم کر دوں گی لیکن ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں اسی اور سوسل میڈیا کو جوئن کرنے کا یہاں پہ ہمارے دہی بڑے بھی ہاف فرائی ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال لوں گی اور سیم پروسس سے جیسے ہم نے پہلی بیچ کو بنایا دوسرے بیچ کو بھی سیم اسی طریقے سے بنا لیں گے پہلے ہاتھ میں فانی لگائیں گے اور اس کے بعد دہی بڑے کے بیچر کو تھوڑا تھوڑا کر کے کڑھائی میں فرائی کریں گے یہاں انڈیا میں تو ہر بار ایسے ہوتا تھا جیسے کہ ہماری بکرید صبح صبح دو تین بجے صبح ہی ہو جاتی تھی اور اس وقت ہم اٹھتے تھے صفائیہ وغیرہ کرتے تھے نہاتے تھے اور اس کے بعد نئے نئے کپڑے پہنتے تھے پجر کی نماز پڑھتے تھے بکرید والی نماز اس کے بعد قربانیاں دی جاتی تھی قربانیاں دینے کے بعد بہت سارے ڈیس بنتے تھے اور پھر سارے لوگ آتے تھے ہماری گھر ہم دوسرے کے گھر جاتے تھے تب برو کوئی گھر باتی جاتی تھی لیکن اس بار تو پہلے سے ہی کنفرم تھا کہ لوگ ڈاؤن ہے تو اس وجہ سے وائرس اتنی تیجی سے بڑھ رہا ہے کہ نہ ہی ہم کسی کے گھر جا سکتے ہیں اور نہ ہی لوگ ہماری گھر آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے تھوڑی سی کوشس کی کہ عید کو اچھی بنائی جائیں تو ہم نے اتنے سارے ڈیس بنائیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پھر سے ہماری عید پہلے جیسی ہو جائے ضرور ہم نے کوئی بہت باری گلتی کی ہوگی اس کی سجا ہمیں مل رہی ہے اللہ ہمیں ماف کرے اور ہماری عید پھر سے لوٹا دے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دہی بری کے رائے تکو جس میں میں نے پانچ سو گرام دہی لیے ہیں اور ایک گلاس پانی ڈالے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون کالی مرچو کی پاودر اور ون ٹیبل سپون نمک آپ چاہیں تو ہز بزائی کا نمک لیں اسے اچھے سے مکس کریں گے اور سانتھی ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مرچو کی پاودر یہ اپسنل ہے اگر آپ کو ڈال لیں تو ڈالیں ورنہ اسٹیپ کو اسکیپ کر دیں اور اسے ہم ایک ویسک کی مدد سے اچھے سے ملائیں گے آپ چاہیں تو اس میں بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ تو رائے تے اچھے سے مکس ہو گئے تھے لیکن پھر بھی میں نے تھوڑے سے بیٹر سے بھی مکس کر لیے اس سے تھوڑی اور سمودنے سو جائے گی رائے تے میں اور یہاں پہ میں تھوڑی سے رائے تے کو چکھ لیے تاکہ اس میں اگر نمک کم ہے جو بھی چیز کم یا زیادہ اسے مینج کیا جا سکے پھر یہاں پہ ہمارے دہی بڑے کے جو مسالے ہیں وہ میں نے ریڈی کر لیا تھے اسلام علیکم آج ہے ہماری بڑی عید اور پریس ہونے کے بعد میں یہاں پہ آگئی ہوں اپنے کچن میں اور سب سے پہلے میں یہاں پہ کروں گی جو دہی بڑے کو میں نے ہاں فرائی کل کیے تھے آج اسے میں نے دیر فرائی کرنے ہیں سیم اسی آئیل میں میں پھر سے دہی بڑے کو دی فرائی کروں گی یہاں پہ ہم ایک کٹوڑی میں دو لیٹر کی چتنا پانی لیں گے اور جب ہمارے بڑے دی فرائی ہو جائیں تو اس میں ہم پانی میں ڈائریکٹ بڑے کو ڈال دیں گے پانی ہمارے نورمال ہونے چاہیے نہ ہی گرم نہ ہی ڈھنڈا یہ کرنے سے ہوں گے کہ ہمارے بڑے میں جو پانی ہے وہ پورے اوبزورپ کر لیں گے اور جب ہم ہم اسے نکالیں گے تو ہاتھ سے ہلکا ہلکا دبا کر نکالیں گے تاکہ جو ایکسٹر آئیل ہے وارٹر ہے سارے پانی میں چلے جائیں اور پھر ہمارے جو ڑائیتیں ہیں وہ اچھے سے اسے اوفزورپ کر کے بڑے میں مل جائے سیم اسی پروسس سے اب ہم بڑے کے دوسرے بیچ کو بھی ڈی فرائی کر لیں گے اور پانی میں ڈال دیں گے یہاں پہ ابھی ہمارے گھر پہ کربانی نہیں ہوئی تھی اس لئے میں دہی بڑے میں لگی تھی یہاں پہ ہم دہی بڑے کے لئے ایک چھونک لگائیں گے جو کی ہوگی جیرہ کی یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون لیے ہیں زیرا اور اس میں ڈالیں گی میں کوکنگ آئل میں یہاں پہ ڈالی ہوں جیتون کا تیل آپ چاہیں تو سرسو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ہم چار پاس سیکنڈ کیلئے تھوڑے سے چٹکنے دیں گے اور جب یہ چٹک جائیں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے لال مرچ سابوت لال مرچ تھوڑے تھوڑے سے ایسے توڑ کر ڈالیں گے اور جب یہ بھی براون ہونے لگے تو ہم چھونک لگا دیں گے اور ساتھ ہی ہم اسے اچھی طریقے سے میکس بھی کر دیں گے چھونک لگانے سے یہ ہوتے ہیں کہ اس کی جو فلیور ہے دن بڑی کے اور بھی نکھار آتی ہیں اور دیکھنے میں بھی یہ بہت پیارے لگتے ہیں یہاں پہ ہماری دہی بیرے ہو گئے ہیں ریڈی اور اب میں دکھاؤں گی اس کی جو ماسالیں ہیں وہ یہاں پہ میں دو طرح کی چٹنی بنائی ہوں جو کی ہے ایک املی کی چٹنی میٹھی ہے اور یہ ہے تیکھی چٹنی جو کی ہے مرچ کی اور ساتھی ہے اس میں سیو دال موٹ ہلدی رامکا انار کٹی ہوئی لال مرچ چٹ مسالہ کالی مرچوں کی پاودر اور نیمبو میں اسے سرف کر کے ایک دکھا رہی ہوں اور جتنے بھی ہمارے مسالیں ہیں اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ تیار ہے اب کھانے کے لیے آئیے میں اسے تھوڑے سے چھک کر بتاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے دیکھیں کتنے مولایام ہیں یہ سب فیٹنے کی وجہ سے ہوئے ہیں اور ریسٹ کے لیے جو ہم نے یہ 30-35 منٹ رکھا تھا اس کے وجہ سے یہ اتنی زیادہ سوفٹ بنی ہے مسالہ مجھے تو بہت زیادہ پسندہ ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے پیٹ بیک ضرور دیں اسے کے ساتھ اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ ریسپی کی تیاری جو کی ہے کالیجی یہاں پہ ہماری کالیجی بھی کٹ کے آ چکی تھی اور ہم روزہ کھولنے کے لیے تھوڑی سے کالیجی کو لی کر آف کیمرہ اسے تھوڑے سے نمک ڈالے اور ہلڈی اور گرم مسالہ پاورڈر اور زنجر گارلک پیسٹ ڈال کر آگ پہ تھوڑے سے بھولیں اور اسے ہم نے روزہ کھول لیے اور یہاں بھی میں مسالے والی کالیجی بنا رہی ہوں جس میں میں نے ایڈ کی ہیں دو ٹیبل سپون ہری میرچ کا پیسٹ ایک کٹوری کے جتنا پیسی ہوئی پیاز اور ساتھی میں نے ٹالے ون ٹی سپون زنجر پیسٹ ون ٹی سپون گارلک پیسٹ اور ساتھ کے نمک میں یہاں پہ ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں ون اہا ہف ٹی سپون میں نے ڈالے ہلی پاورڈر ون اہا ہف ٹی سپون کاری میرچ کی پاورڈر ون اہا ہف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور اسے ہم نے میکس کر لیے اسے ہم تھوڑا سا تلنے کے بعد دس سے پندر میرٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فریم پہ کک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ کلیجی اچھے سے گل جائے پندر میرٹ کے بعد دیکھتے ہیں اس کی لکھ کلیجی اچھے سے گل چکی تھی اب میں نے اسے تھوڑے سے اور ہائی فریم پہ میڈیم فریم پہ ایسے کر کے بھون لیے اور اس کے جو پانی ہے اسے بھی سکھا لیے اور یہاں پہ جا کے ہماری کلیجی ہو گئی تھی ریڈی اور اب ہم اسے ڈیس آٹ کر سکتے ہیں اور کلیجی بننے کے بعد میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں روسٹیڈ مٹن یہاں پہ ہمارے گوست بھی کٹ کر آ چکے تھے دیکھیں یہ چوبز کی پیسے ہیں اس سے جو ہے ہماری روسٹیڈ مٹن اور بھی مزے کی لگنے لگتے ہیں اور آئیے اب ہم اسے مسالے ڈالتے ہیں 1 تی سپون زینجر پیسٹ 2 تی بل سپون ڈالیں گے پیسی ہوئی ہری میرچ کی پیسٹ 1 تی سپون گارلک پیسٹ 1 تی سپون ہلدی پاوڈر 1 تی سپون کالی مرچ کی پاوڈر اور ہرچ بزائی کا نمک میں یہاں پہ 1 تی بل سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ پانی بھی ڈالنے ہیں تو اس میں مٹن میں بہت ہی کم نمک جا پائیں گے اس لئے اس میں تھوڑے سے زیادہ نمک ڈالنے ہیں یہاں پہ میرے پاس تھوڑے سے گھی بھی تھے تو میں نے ایسے ہی میرا دل کیا تھوڑے سے گھی بھی ڈالنی میں لیکن ایسا کوئی ہے نہیں کہ اس میں ڈالنے ضروری ہیں یا آپ کا مان چاہے اگر آپ کے پاس ڈال رہی ہے تو اس میں 1 تی بل سپون ڈال دیں یا 1 تی سپون ڈال دیں اور اسے اچھے سے ملانے کے بعد 30-35 منٹ کے لئے اسے ہم لو فیم پہ کوک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے مٹن ہیں وہ اچھے سے گل جائے ڈال رہو جائے اسے ہمیں 90% کوک کرنے ہیں یہاں 30-35 منٹ کے بعد آپ دیکھیں ہمارے مٹن کتنے اچھی طریقے سے گل چکے ہیں میں اسے تھوڑا توڑ کر بھی دکھاتی ہوں ہمیں 90% کوک اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک باول میں نکال لیتے ہیں سارے مٹن کو اور جو پانی ہے یعنی کی یخنی اسے جب ہم بریانی بنایں گے مرادہ بادی بریانی تو اس میں ہمیں یخنی کی بھی ضرورت ہے تو اسی میں ہم یہ ڈال دیں گے اگر آپ کو کوئی الگ سے کچھ بنانے نہیں ہے تو اب اسی میں پانی کو بھی سکھا لیں اور اب ہم کرتے ہیں مسالوں کی تیاری جو جس میں ہمیں مٹن ڈال لیں ہیں مٹن ڈال کے ہم اسے رسٹ کیلئے بھی چھوڑیں گے تو اس کے ہم مسالے پہلے بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون چاہیے ہمیں پیسی ہوئی ہری مرچ کی پیسٹ 1 ٹی سپون ادرک پیسٹ 1 ٹی سپون گرم مسالہ پیسٹ 1 ٹی سپون ہلدی پیسٹ 1 ٹی سپون کالی مرچ کی پاؤڈر 1 ٹی سپون زیرا پاؤڈر اور یہ ہمارے پاس تندوری مسالہ جس میں سے میں 2 ٹیبل سپون بھر کے ڈال دوں گی یہ سان کا تندوری مسالہ ہے آپ چاہیں تو کوئی اور بجار سے لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون لہسن پاؤڈر اگر آپ کی پاس لہسن پاؤڈر ہے تو ڈالیں ورنہ 1 ٹی بل سپون لہسن پیسٹ ڈال دیں 1 ٹی سپون دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے 2 ٹی بل سپون کی جتنا اور بس ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے جو ہمارے کوکٹ ہوئے مٹن ہے اس کو اور اسے اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے یا 35 مینٹ کے لیے سے ہم ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے میں بھول گئی تھی 2 ٹی بل سپون ڈالنے تھی ہمیں پیسی ہوئی پیاج اور اسے بھی اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اب ہماری نیکسٹ ریسپی ہے رسین سیلید کی جس سے ہم نے چاند رات کے دن ہی مٹر کو اوبال کے فریز کیے تھے اور اس میں جو جائے گا پل ہے چکندر، سیب، موسمی، ہیرہ، امرود اسے ہم ایک برتن میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ڈالیں گے ہم انار مٹر جو ہم نے اوبالنے کے لئے رکھے تھے اسے میں نے پھر سے تھوڑے سے گرم کر لیے ہیں اور ایک کٹوڑی کے جتنا فل فیٹ کریم آپ چاہے تو امول کریم بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے میونیز جو کی ہے 4 سے 5 کھانے کی چمچ آپ چاہے تو کریم زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون جینی 1 ٹی سپون ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ڈالیں گے اور ڈالیں گے ڈالیں گے ماری رسین س آل veterinar ڈالیں گے ڈالیں گے میں اسے یہاں پہ تھوڑا سا چکھ لے رہی ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس میں کیا کمی ہے اور کیا زیادہ ہے لیکن جب میں یہاں پہ چکھی تو مجھے ایک دم صحیح لگا میں نے اسے سرونگ باول میں ڈال دی اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اب مٹن بریانی جو کی ہے مراد آبادی مٹن بریانی اس کے لیے میں نے لیے ہے یہاں پہ 750 گرام مٹن جو کی ہڈی کے ساتھ ہے اس میں جائے گا دو کھانے کے چمچ سابو دھنیا دس سے بارہ لہسن کی کلی ایک انچ کے ادرک کے ٹکرے ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں ساپ ٹو ٹیبل سپون پیسی ہوئی ہری مرچ کی پیسٹ ہز بزائی کا نمک میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون لے رہی ہوں کیونکہ گوست میں پانی بھی ٹالنے ہیں ون لیٹر کی جتنا تو اس میں نمک زیادہ لگے گا ایک انچ کے دالچینی کے ٹکرے دو جاویتری چار بری الائچی چھے سے سات چھوٹی الائچی اٹھ سے دس لانگ اور تین میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاج اور اس میں ایک لیٹر کے جتنا ہم پانی ڈال دیں گے اور اسے ہم کوکڈ ہونے کے لیے یعنی کی پریسر کو کرائیں گے ہم اس میں تین سے چار سیٹی اسے ہمیں اٹی فائب پرسنٹ گلانے ہیں باقی کے جو فکٹین پرسنٹ ہے وہ رائس کے ساتھ کوک ہو جائیں گے جب تک ہمارے پریسر کوک سٹیٹی دے رہے ہیں تب تک ہم بناتے ہیں یہاں روزٹیڈ مٹن کو گریل پر راکھے فائب منٹ یا سیون منٹ کیلئے اسے ہم تھوڑا روزٹ کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے پین میں تھوڑا سا گھی یا کوکنگ آئل اور باری باری کر کے ہم سارے مٹن کو اس کے اوپر ڈال دیں گے فریم کو ہمیں ہائی رکھنے ہیں اور جب پورے چٹکنے لگے تو فریم کو ہمیں میڈیم کر دیں گے اور آخر میں ہمیں فریم کو لو کرنے ہیں یعنی کی ہائی چور لو کر دیں گے بچے ہوئے مسالے ہیں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ڈھکر ڈال کے ہمیں پاک سے سات منٹ کیلئے اسے ایک طرف سے کوک کر لیں ہیں اب ہم ٹرن کو چینج کر دیتے ہیں اور دوسرے سائٹ سے بھی ہمیں پاس سے سات منٹ کیلئے کرنے ہیں اور جب تک مردن کوک ہو رہا ہے میں یہاں پہ کوئلوں کو گرم کر لینی ہوں اور ایک ایلومینیوم پال کی ایک کٹوری بنا کر اسی سیم برتن میں ڈال دوں گی اور کوئلے کے اوپر سے اور ساتھی اس میں ہم ون ٹی سپون کی جتنا تھوڑا سا آئل دالیں گے ون ٹی سپون یا اس سے بھی کم کہہ سکتے ہیں ڈال کر ڈھکر ڈال دیں گے اور فلیم کو ایک دم لو کر لیں گے جب پانچ سے دس منٹ کے بعد یہ دھویں دینا بند ہو جائے تو اسے ہم نکال لیں گے اور پھر سے واپس سے ڈھکر کو ڈال دیں گے اور یہ ریدی ہو گئی ہماری ڈوسٹیڈ مٹن آپ اسے اب کھا سکتے ہیں میں یہاں واپس سے آ جاتی ہوں اپنی بریانی کی طرف جو کہ ہماری مٹن ہے وہ تین سٹی دے چکے ہیں اور اب ہم چیک کرتے ہیں یہ کتنے گلے ہمیں ہیں دیکھیں یہ دیکھنے میں ہی لگ رہے ہیں کہ یہ 85% کوک ہو چکے ہیں میں اسے تھوڑا سا توڑ کر بھی دکھا رہی ہوں لیکن بہت گرم ہے دیکھیں یہ کتنے اچھے سے ساکھلی ہڈی چھوڑ دیئے ہیں اب ہم ایک طرف مٹن کو نکال لیتے ہیں اور ایک طرف جو بھی اس کے کھاڑے مسالے تھے جو بھی ہم نے ستابوت مسالے ڈالے تھے اسے ہمیں کٹوری میں نکال لیں گے اور اسے بھی ہمیں پیس کے اس میں ڈال دینے ہیں کوئی بھی چیز بڑھوات نہیں کرنے ہیں ہر کسی کو یوز کر لیں گے جو بھی یہاں پہ ہمارے گرم مسالے نکرہ ہے آپ اسے پھر سے واپس سے پانی میں ڈال دیں تاکہ اسے ہم ایک ساتھ کٹوری میں نکال سکیں یہی سب مسالے ہمیں پھر سے پیس لینے ہیں اور اب میں ایک پین میں میں ڈال دیں ہوں 5 ٹیول سپن آئل جس میں میں دو تیز پاتھ ایک انچ کے ڈال سینی کے ٹکرے اور اسے ڈال کا تھوڑا تھوڑا پانچ سے چھے سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں ہوں اور اس میں جو ہم نے کل انین کو پھائی کیے تھے اس میں تھوڑا سا ہم گرم کر لیں گے اور بس ہم اسے ڈال دیں گے پانچ سے ساتھ میریٹ کلنے کے بار اس میں ہم ڈالیں ہی مسالے جو کی کچھ یوں ہے کہ ہم اس میں ڈالیں ہی ایک کچوری کے جتنا ڈالیٹ ساتھی ڈالیں گے اس میں ساتھ سے آٹھ کٹی ہوئی ہری میرز جسے میں نے بیس سے کٹ کر لیے ہیں ون ٹی سپون ڈال دیں ہم پیسی ہوئی ہری میرز ون ٹی سپون کارلک پیسٹ ون ٹی بل سپون جنزا پیسٹ اور ساتھی جو ہم نے مسالے پیسے تھے جو کی یکنی میں سے نکلے تھے اسے بھی میں نے پیس لیے ہیں اور ساتھی میں اس میں ڈالی ہوں ہز بجائی کا نمک ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر اور اسے ہم اچھے طریقے سے چلا کے بھولتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ اور اسے ہم کوک کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اور یہ کوک ہونے کے بعد دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہے میں نے چاول کو بھی واس کرنی ہے میں نے اسے پندر منٹ کے لیے چاول کو بھیگو کر چھوڑ دیئے تھے یہ باسمتی چاول دعوت باسمتی رائے جسے میں ایک کیجی لی ہوں سات سو پچاس گرام مٹن اور ایک کیجی چاول اور یہ ہے ہماری یکنی جسے میں روستیڈ مٹن والی بھی یکنی ہے اور اس میں جو مٹن میں جو ہماری یکنی نکلی تھی وہ بھی چار گلاس چاول ہیں ہماری تو اس کے ڈیر گھنا پانی ڈالیں گے یعنی کہ چھے گلاس پانی ڈالیں گے سوری پانی نہیں یکنی کو ڈالیں گے اگر کم پر جائے تب آپ اس میں اور زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن چاول کے ڈیر گھنا پانی ڈال لیں ہیں اور جب تک ہماری بریانی بن رہے ہیں یہاں پہ میں بنا لے رہی ہوں لسی جس کے لیے میں نے لیے ہیں پانچ سو گرام دہی جس میں میں ایک گلاس تھنڈا پانی ڈال رہی ہوں چار کٹی ہوئی ہری چاہیں تو آپ 1 ٹی سپون الائچی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور ساندھے ساندھے موسیقی 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 انجوائی کریں یہ ہے روسٹیڈ مٹن اور وہ ہے کلیزی یہاں پہ دہی بڑھے رکھئے ہیں اور سامنے ہے رسین سیلڈ اور یہ کچھ نان آئے تھے ہمارے پٹنا سے میرے بھائزن لے کر آئے تھے اور پلین رائس جو ہم نے آف کیمرہ بنائے تھے اور سمپل مٹن کری بنائے تھے یہ ہے بریانی اور یہ ہے لسٹی اور ساتھی سائٹ میں ہے جو دہی بڑھے کے مسالے تھے یہاں پہ ہمارے سب چیز رہ رہی تھے اور بریانی خاص کر کے بہت ہی مزے کے بنے تھے اور دکھ بھی بہت مزے کے رہے تھے اور یہاں پہ دعوت سٹارٹ بھی ہو گئی تھے یہ ہے ہمارے گھر کے دو بادسہ جو اپنے کاموں میں لگے تھے گھر کے بڑھوں کو جتنی خوشی نہیں ہوتی ہے دعوت کی اتنے زیادہ گھر کے بچوں کو خوشی ہوتی ہے کھائیں یا نہ کھائیں لیکن پھر بھی انہیں ایسا لگتا ہے پوچھو بھی تو بولتے ہیں میں نے اتنا زیادہ کھائیں شouver میں ڈین کو میکنorus جو اپنے زیادہ کھائیں موسیقی موسیقی اور یہاں پہ دعوتیں سرو ہو چکی تھی میں یہاں اسپیسلی آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ بریانی کیسے دکھ رہی تھی دیکھنے سے زیادہ بریانی تو کھانے میں بہت زیادہ لزیز تھی میں گھر میں سب کو بریانی اور اسپیسلی دہی بڑھیں بہت ہی زیادہ پسند آئیں سارے چیزیں بہت ہی اچھے بنے تھے لزیز بنے تھے ہر کسی کو بہت پسند آئیں لیکن خاص کر جو ہوتے ہیں آؤٹ آف لیول وہ بریانی کے تھے اور دہی بڑھیں کے تھے یہاں پہ سادہ آپ بھی آ چکا ہے جو کی میری بہت کا بیٹا ہے سب کو یہاں پہ دعوت کھا رہے ہیں اور میں یہاں پہ تھوڑی سی کلیپ بنا لی خیر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ اپنے فیڈبیک جنہور سیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ